سرکٹ کھیلتے کے دوران جو ہے ایک بنگلہ دیش کے پلیئر جو ہیں ان کو ایک بطب بول کھیج کے مار دی میچ کے دوران سکر ہے وہ تو شاہین بول نہیں کرنا ہونا بول کھیج کے مار دیتا ہے ہاں یہ تو مطلب یہ اگریشن میتھیو ویٹ کے سامنے کیا ہو گیا تھا سلام میں ایسے گدے لوگ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے جتنے بڑے تم لوگ ہو اس کے بعد کیا ڈراما ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوپر کا فلور ان کا کتنا خالی ہے ادھر فائن حسن علی بھی ادھر غصہ دکھا رہے ہیں وہ بچے کو یوں یوں کر رہے ہیں جو اس کو بنگلہ دیش میں بھی عادی عوام نہیں جانتی یہی بول تو نے یہ جو بنگلہ دیش کے جو بڑے آرام اور سیدھے سادھے لوگ ہیں تو نے اس کو اٹھا کے مارا تو مارتا نا کسی اور کنٹری کے بندے کو تجھے پتا چلتا تیرے پاس بول تھی نا تو اس کے پاس بیٹ تھا یہ بیٹ کا جو ہاتھ ہے نا یہ پورا بھائی بینہ تیل کے سپورٹس بین اسپریٹر نہیں ہے جانی رہا وہاں سے کھڑا وائٹ ہٹ بنا اپنا بھونگلی بھائی کو مارا آپ ان کے دل میں بہت گسا آیا شاہین آفریدی جو ہے یہ شاہین آفریدی کے ہونے والے سنن لاؤ بھی ہیں شاہین آفریدی کی بیٹی نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی یہ پاگل ایسا لگ ہمارے کو کیا ہے بھائی یہ کون سا ون کلاس ہے اور چالیس سوپر بولے لی ہیں چالیس پٹان بھائی کہ یہ جاپڑ پڑے گا نا تو یہ جو تیرا دوبڑا ہے نا یہ دوبڑا یہ پورا تھوڑ دوں گا میں تیرا دوبڑا سال ہے اتنا دوبڑا پتلس ہے وہ تو ہمارا بانگالی بھائی ہے نا بانگالی بھائی وہ تیرے کو کچھ نہیں بولتا ہے کہ جو ورلڈ کلاس پلیئر ہے اے گھنٹے کا ورلڈ کلاس میرے کو تو بڑا مجھا آتا ہے بھائی شاہین آفریدی جو ہے یہ شاہین آفریدی کے ہونے والے سنن لاؤ بھی ہیں اور ابھی یہ گئے ہوئے ہیں جی بنگلہ دیش کرکٹ کھیلنے اور وہاں پہ انہوں نے کرکٹ کھیلتے کے دوران جو ہے ایک بنگلہ دیش کے پلیئر جو ہیں ان کو ایک بول کھیج کے ماردی میچ کے دوران اور اس کے بعد یہ وہ بیچارے گر پڑے جو بیٹسمن تھے ان کے اوپر فیفٹین پرسنٹ جو ہے وہ فائن لگ گیا ہے اور اچھی بات ہے اور بلکہ ان کو اس سے بھی زیادہ سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تھا میرا خیال ہے کرکٹ بورڈ کو اور فیفٹین کیا فیفٹی پرسنٹ ان کو جرمانہ ہونا چاہیتے ہیں بلکہ نائنٹی پرسنٹ ہونا چاہیتے ہیں کیونکہ یہ ایک عجیب سی حرکت ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے اوپر کی فلور پر کوئی چیز ہلی بھی ہے کہ انہوں نے میچ کے دوران کھیلتے ہوئے جو ہے وہ اس کو کھاما کھائی میں بلا وجہ بال کھیج کے مار دی جس سے وہ بچارے جو ہیں گر پڑے اور آہ بعد میں معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی کیوں تھی یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا لیکن آہ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آہ اوپر کا فلور ان کا کتنا خالی ہے یا کتنا ہلاوہ ہے کتنا ڈامیجڈ ہے آہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ میں آمنہ سامنا پھر ہوا اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے دوستو کہ ایک بار پھر آہ پریدی نے آہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی جس کا نام ہے اوپیپ حسین ایسا ہی کچھ نام ہے یا پتہ نہیں کیا ہے اس کو انہوں نے اس کے ایک بال پہ چکا مارا اور دوسری بار جب اس نے آہ بال مارنے کی کوشش کی تو بال اس کے ہاتھ میں لگی اور شاہین نے اس کے گھٹنے پہ جا کے مارا اور دوستو کل تک یہ خبر کنفرم نہیں تھی کہ اس کو کتنا پیکچر ہوا ہے آہ ٹانگ پہ لیکن آہ بھی ابات پکی ہو چکی ہے کہ اس کا گھٹنا بالکل دوستو کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے آہ پاؤں کی تو دوستو یہ ہے ان کے شاہین یہ اقبال کے شاہین جو کسی میدان میں بھی یہ لوگ باز نہیں آتے کہیں نہ کہیں چکی ضرور کرتے ہیں کسی چیز کا بھی میدان ہو کیل ہو کچھ بھی ہو چکی ضرور کرنی ہے بڑے حرامی ہے تو دوستو یہ یہ بنگلہ دیش کے کلاری کو مارنا یہ ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا ہے دیکھیں انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ بیکار میں بھائے ان کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں بیکار میں بھی بنگلہ دیش یہ دیکھیں کون سا دیش ہے میں پوچھتا ہوں جب شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ یہ پورے مسلم کنٹریز کی جیت ہے پاکستان کی جیت ہے تو کون سا مسلم دیش ہے جو آپ سے خوش ہے سلام میں ایسے گدے لوگ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے جتنے بڑے تم لوگ ہو اور مسلم دیشوں کے ساتھ بھی اس کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو دیکھیں دوستو اب بنگلہ دیش کے اب یہ تو مہن ہے اب اس نے ایک چکہ لگا دیا تو لگے اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی میں گین پھیکوں گا تو کوئی چکہ نہیں مارے گا لگتا ہے تو آڑے کو بھول گیا ہے اوے آڑے بھائی یہی بول یہی بول تو نے یہ جو بنگلہ دیش کے جو یہ بڑے آرام اور سیدھے سادھے لوگ ہیں تو نے اس کو اٹھا کے مارا تو مارتا نا کسی اور کنٹری کے بندے کو تو جب پتا چلتا تیرے پا بول تی نا تو اس کے پاس بیٹ تھا یہ بیٹ کا جو ہاتھ ہے نا یہ پورا پورا بھائی بینہ تیر کے بنگلہ دیش کے لوگ ابھی بھی اچھے لوگ ہیں جو تمہیں کچھ نہیں بولا اس کے شاہدہ پردی کی بیٹی نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی یہ پاگل ہے سالہ ہمارے کو کیا ہے بھائی تم یہ پہ والے کام کرتے ہو تو پھر لوگ تمہارے اوپر ہستے بھی ہیں ان کے سکول کے ٹیچر جب صبح بچے آتے ہیں نا تو حاضری لگاتے وقت نا سب سے پہلے بولتے ہیں بچوں تمہاری ماں بینڈ دی تو بچے بھی بولتے ہیں سر جی تمہاری بھی ماں بینڈ دی تو یہ ان کے سکول میں ہی پڑھایا جاتا ہے یہ گالیاں یہ گلوچ یہ ماردار دیشتگردی ان کے علاوہ کچھ نہیں آتا سالے دیکھو دنیا میں ہر دیش کے اندر ترکیاں ہو رہی ہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں دنیا کا سب سے سڑا ہوا دیش وہ یہ مو سے گالیاں نکالیں گے اور پہ پینٹے بھی ایسا ہی لگیں گے ابھی کیسا پینٹا دیا آئی سی سی والوں نے میرے کو تو بڑا مجھاتا ہے بھائی بہت باشی کرتا ہے اتنی دبلی پتلی سی کمر ہے سالہ پٹان بھائی کا ایک جاپڑ پڑھے گا تو یہ جو تیرا دوبڑا ہے نا یہ دوبڑا یہ ہے پورا تھوڑ دوں گا میں تیرا دوبڑا سال ہے اتنا دبلہ پتلس ہے وہ تو ہمارا بانگالی بھائی ہے نا بانگالی بھائی وہ تیرا کو کچھ نہیں بولتا ہے اپنا بانگالی بھائی کو منا آپ ان کے دل میں بہت گھسا آیا انڈیا افغانستان پورا دنیا تمہارا ساتھ ہے اور بانگالی بھائی یہ جو تمہارے ساتھ پہلا بھی سلم کیا اب بھی سلم کیا اب بھی سلم کرتا جا رہا ہے اور ہم سن رہا ہے بانگالی بھائی کے ساتھ ان کا بڑا مسئلہ مسائد سل رہا ہے اور غصہ ایسے کر رہا ہے جیسے وہ ورلڈ کپ کا فائنل جتوار آ رہا تھا سپورٹس مین اسپریٹر نہیں ہے جانی رہا وہاں سے کھڑا ہوا ہے ڈھٹ بنا وہاں مطلب وہ ڈسپوائنٹڈ تھا کہ یار اس نے ڈراما کیا ہے وہ ڈراما کیا ہے بہمانی کریے بہمانی سے مہت جیتے ہیں اب یہ وہ باریک بات ہے کہ یہ آپ رات کو یا کل سنو گے ہم نے آپ کو ابھی سے بتا دی ہے ہاں یہ تو مطلب یہ اگریشن میتھیو ویٹ کے سامنے کیا ہو گیا تھا ادھر فائن حسن علی بھی ادھر غصہ دکھا رہے ہیں وہ بچے کو یوں یوں کر رہے ہیں جو اس کو بنگلہ دیش میں بھی ابھی عادی عوام نہیں جانتی دوسرے کہ شاہین اپنی شکل بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تین چھکے یاد نہیں رہے ان کی شکل میں شرم نہیں آتی تو پتہ نہیں میتھیو ویٹ کے چھکے پڑھے تو شاہین کو تھے لیکن ان کا اثر جو ہے شاہد بابا رازم پر ہو گیا حیران اور پریشان ہوتا ہوں میں کہ مطلب پھر آپ بات کرتے ہیں کہ یار ہماری ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کلاس ہے کہ جو ورلڈ کلاس پلیئر ہے وہ صرف روکتا نہیں ہے وہ ٹائم آنے پر بڑی ہٹے بھی لگاتا ہے اے گھنٹے کا ورلڈ کلاس ہم پہ احسان نہیں کیا آپ نے یہ بتا دوں کہ ہم نے کہا تھا کہ کھلا دو یہ تو آپ کی پٹی پٹی دیا چیار مجھے ایک بات بتائیں اگنز بھنگلہ دیل ستائیس رن بنائیں تین میچز میں یہ کون سا ورلڈ کلاس ہے اور چالیس سوپ پر بولے لیں ہیں چالیس